ہیلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو vlog ہے وہاں اس میں ہم بنانے والے ہیں مطلب آج ہم لوگ اپنے کچھن میں بنانے والے ہیں اسموکی کوفتہ اسموکی کوفتے کی ریسپی لکھر آئیوں بہت ایزی سی ہے اور بہت منزلی کی ریسپی ہے تو یہاں پہ یہ میں ساتھ میں اینکس کی جو میں نے یہ مشین چوپر لیا تھا اس کا پہ ریویو دے دیں گے کیونکہ میں نے یہ فرس ٹائم اسی لئے یوز کر دیتا تو اس میں میں نے وہ ہاف کیجی چو تھا وہ کوشت لے لیا تھا اس کو چیدرہ واش کر کے پھر اس میں ڈال دیا تھا اور یہ اس کے اوپر سے جو ہے نا یہ بہت اچھی بنی ہوئے مطلب آپ اس کو بار بر ہمیں نکالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی دوسری مشین میں ہوتا ہمیں ہلانے کے لئے نکالنا پڑتا ہے یا سپون ڈالنا پڑتا ہے اس میں بس آپ لوگ ایسے اس کو گھمائیں گے تو یہ خودی اندر سے جو میٹ ہوگا وہ گھم جائے گا اور پھر یہ مطلب واپس ہم لوگ اسے چلا سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے بہت کم سمجھ رہا ہے صرف کچھ سیکنڈ کے اندر یہ جو کیمہ گوشت جاتا ہے وہ بہت اچھا کیمہ بن گیا تھا بلکل باری اگر آپ کو موٹا رکھنا ہے تو آپ نے بہت کم یوز کرنا ہے مطلب اس کے جو پلیٹ بلٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ اور اچھے بنے ہوئے تھے یا کہہ سکتے ہیں نیو تھے تو پھر بہت ہی کوئی مطلب تیز چل رہا تھے ہی کوئی مٹو میڈیم سیز کے پیاس لے لیے ہے پہ وہ اونی سپن کے نیū متی چھو رہا ہوتے ہے تو ر Link کے پינה اٹھے جتا ہے یا وہ مد چھو رہے ہوا پیا Drew اپنے پستان م Окو ویڈی اپنے پceğiz خواہِ ٹھوم میں جو ہے مرچ پسٹک پسٹک مختلف اپنے وزرک پسٹکے ناوں کا مینک میں ڈیج نا وزراہ پھر ہمارا پیسا تھا وہ آپ نے واپس اس میں ڈالنا ہے اور اس کو واپس ایک بار گھما لینا ہے اور اس کے اندر ٹو اسپون بھر کے ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہاف ٹی اسپون کے قریب وہ بھی ڈالا تھا دھنیا پاورڈر جوتا ہے نا وہ وہ بھی میرے گھر کے اندر ہی پیسکے رکھا ہوا ہے مطلب تو اس کی خوشبہ بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد ہی ہمارا جو قیمت ہے بہت اچھا ہے اس کے جو مسائلے تھے وہ ایک میں ایک مکس ہو چکے تھے بہت اچھے اس کے بعد ہم نے آپ ان کی بالز بنانی ہے ہماری جو بالز بنی تھی وہ نہ زیادہ چھوٹی بنانی نہ زیادہ بڑی بنانی ہے بلکل میڈیم سائز کی بنانی ہے اور یہ بنی تھی تقریباً چودہ سے پندرہ بولز بنی تھی ہماری تو جی اور آپ نے یہ ایسے بنانی ہے کہ بلکل بھی مطلب کریک نہیں آنا چاہیے اس کے اندر بلکل جیسے ہر طرف سے سموٹلی بنی چاہیے کیونکہ اگر کریک آئے گا تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو جب بھی آپ کوفتے بنائے تو اس چیز کا خیال رکھے گا تو جس کے بعد یہاں پہ یہ میرے بہت سارے بٹن بھل گئے جو کہ میں واش کر رہی ہوں اور اس کو ڈبل 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 ڈ دیتے ہیں اس کی رہ جاتی ہے اس لیے میں اس کو ڈبل 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 ڈیبا تھا اور اس کا جن پلیٹتا ہے یہ بہت ہی کوئی زیادہ تیز تھا جب میں نے اس کو ڈبل واش کرنے کے لیے پفت اس پر لگایا تھا تو وہ ہی کیٹ چکا تھا جیسے تیز تھا تو آپ نے ابھی بھی اگر جیسے واش کریں تو بہت زیادہ احتیاط کریں تو یہاں پہ ہی میرا اپنے بٹنوں تھے وہ واش کر لیتے ہیں ہاتھوں کے ہاتھ پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے فرائی پن لینا و 1 سے 2 سپون گھی لے لینا چھوٹا والا جو ہوتا ہے سپون جو ہوتا ہے ٹیبیل سپون اس کے لئے سارے ہم نے یہ کوفتے ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹتے بلکل بھی نہیں اگر آپ ڈائریک اس میں ڈال تو ٹوٹنے کا جو ہوتا ہے خطرہ وہ ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ میں نے ان کو ڈال کے ان کو میڈیم سے نا لو فلیم پہ رکھ کے اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے اب تک چینل سسکرائب نہیں کر رہے تو پلیز اسے سسکرائب کریں اسے لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ جو آگے والے آنے والے ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس شو تو اس کے بعد ہم لوگوں نے میڈیم سائز کے 2 سے 3 پیاز لے لیے انہیں ہم نے کٹ کر دیا باری اچھی طرح سے اس کے بعد یہ جو سپون نظر آ رہا ہے میں نے 2 سپون آئل لیا ہے اور وہاں پہ یہ ہی ہمارے جو کوفتے تھے وہ تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں مدلہ 20% کوک ہو گئے کہ اب یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور یہ سافٹ بھی بنیں گے پتھر بھی نہیں بن جائیں تو یہاں پہ میں نے پیاز لی لیا ان کو پہلے میں اچھی طرح سے آئل کے اندر فرائی کر لیا اور یہاں سے یہاں پہ میں نے اپنے کوفتے جو ہی بہار نکال لی ہیں کیونکہ اب اس کے اندر فرائی پین میں ہم دوسرا جو اپنے سپائسز کچھ مسالے وغیرہ ڈال کے وہ اس میں اس کو کریں گے مدلہ برائے روست کریں گے اور اس میں بھی میں نے مرچیں کم لے کی تھی اب یہاں پہ ہم نے نا سابو دھنیا لے لینا ہے ایک سپونزیرہ لے لینا ہے آج دس سے بارہ نہ ایدباو لے لینا ہے جو ہوتی نا کالی مرچی لے لینا ہے اور نا دو نا لاؤنگ لے لینی ہے اور دو بڑی لائچی لے لینی ہے دو چھوٹی لائچی لے لینی ہے اور ایک دار چینی کی سٹک لے لینی ہے یہ سب آپ لوگو نے لینے کے بعد اس کو اور اس کے اندر نا تین سے چار تین لیے مرچی کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے زبرنا ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے کافی سائجیس میں مرچی ایٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے ہر چیز تھوڑی تھوڑی ڈانی ہے اسپیشلی مرچی کا بتا دیوں باقی آپ لوگ اپنی حساب سے رکھ سکتے تو یہاں پہ ہی میں نے زیادہ لیا اگر آپ لوگ پیسی بھی مرچ نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو آپ یہ والی جو بون مرچ ہوتی ہیں گول والی یہ آپ چار سے پانچ بھی لے سکتے ان کو میں نے ڈرائے روست کرنا ہے بلکل ہلکی والی آنس پہ اور یہ بہت اچھی زیادہ خوشبو آئے گی اور اتنی زیادہ تیز آئی تھی کہ میری ناک کے اندر چڑھ گئے دیا مجھے چھیکیں شروع ہو گئیں تھی تو جی یہاں پہ بس ہم نے اس کو ڈرائے روست کر لینا ہے پانچ سے چھے مند کے اندر ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور وہاں پہ جو ہمارے پیاسٹی مار رہے تھا تو وہ اچھی طرح آئی میں فرائے ہو گئی تھے پھر اس کے بعد میں نے ان کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریا تھا اچھی طرح پیسٹ بنا لیا تھا اور وہ جو ڈرائے روست کرنا ہے اس کو بھی آپ نے الگ سے پاورڈر بنا لینا ہے بٹ اس کے لیے الگ سے پاورڈر بنانے کے لیے ہم ظاہر ہے وہ چوپر چاہیے ہوگا جس میں تو میں نے کہا اس کو الگ نکالو پھر اس کو دھو کرو تو وہ بہت لمبا والا پروسیجور ہو جاتا ہے میں نے اس کو اسی میں ہی اچھی طرح مطلب پیسٹ لیا تھا برنہ ویسے یہ الگ آپ نے کرنا ہے اور اگر آپ اس میں ڈال کے پیسٹ لیا تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پیسٹ لیا بہت اچھی طرح ہے کہ ہر چیز پیسٹ جائز میں بلکل مطلب کوئی بھی چیز موہ میں نہیں آئے پھر وہ اچھی نہیں لگتی اور اس کی جو خوشبویں وہ اتنے 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 مزے کی آ دیتی نا کہ بس کیونکہ کیونکہ ہم نے جو ڈرائی روست کیا تھے سارے وہ بہت اچھی اس کی خوشبواری دی فلیور بھی اس کا بہت ٹیسٹا الگ سا تھا تو جہیں آپ اس کے بعد ہم لگنا ڈالنی حلدی ہاف سپون حلدی لیں گے اور اس کے اندر ہم نہ ریٹ چیز کے ایڈ نہیں کریں گے ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھنا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنیش کشمیری مرچ کا جو پاوڈر ہو دی اور اچھا کلر آئے اس کے لئے اب یہ اورنج کلر آ رہا ہے یہ دنکل رائٹ رائٹ سا کلر آئے گا وہ ہم نے ہاف سپون لے کے اس میں ایٹ کر دیں گے تو جہیں یہاں پہ کی سارے بٹن پھر بر گئے ہیں دھونے کے لئے اب میں ان کو واش کر دیتی ہوں جلدی جلدی سے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ یہ مسالہ جو اچھی طرح ریڈ ہوگی تو اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لئے آپ لوگوں نے اچھی طرح مدلہ ڈھک کے نوربل فلم پر پکا لینا ہے تاکہ اور جو اس کا کچھا پن وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے سارے کوپتے اس میں ایٹ کر دینا ہے تھوڑی جو آنچ جو ہے وہ چولے کی وہ تھوڑی تیز کر دینی ہے پانچ پھر اس کے بعد اپنے سارے برطن وغیرہ واش ہو گئی اور اس کو میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ جلدی سے ڈرائ ہو جائیں پھر میں ان کو ان کی جگہ پر رکھ دوں کیونکہ اگر یہ گیلے کیلے سوتے ہیں تو ان میں سمیل سی رہ جاتی ہے ان کو ڈھک کے نہیں بلکل ہر چیز کو آپ نے الگ الگ کر کے رکھنا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی سمیل نہیں گئے اس کے بعد یہاں پہ میں اپل واش کر رہی ہوں جلدی جلدی سے میں اپلز بھی واش کر لیتے ہیں اب جو ہیں ہمارے جو مزے دار سے جو کوفتیں ہیں وہ بس ریڈی ہونے ہی والے ہیں یہاں دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکے اس سے پہلے میں نے ریکارڈ نہیں کر سکی تھی اس میں میں نے سموک بھی دیا تھا آپ لوگوں نے اس میں سموک بھی دینا بہت ہی کوئی اچھا اور مزے کا فلیور آئے گا تو جی ہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس موک آپ نے پہلے دینا ہے پھر مرچی اور جو ہرہ دنگیاں یہ آپ نے بعد میں ڈالنا ہے بنا دیکھیں ایسا کلر ہو جائے گا جیسے کھلا کھلا جو تھا کلرفل جو ہوتا ہے برائٹ برائٹ سا کلر نہیں آئے گا یہ دلد سا کلر ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کا جو پیسٹ ہے یہ پیسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے کا بنائیں بہت مزے کی ریسی پیتی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے بہت ٹیسٹ اس کا ڈیفرنٹ آیا تھا بہت اچھا سا بنا تھا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے باریک کیاز اور دہی یا اپنا وہ بھی لے سکتے ہیں کھیریاں وغیرہ بھی آپ لوگ اٹ کر سکتے ہیں تو جی بس میں نے یہ بنا لیا تھا پھر اس کے بعد میں روم میں آگئی تھی پھر مجھے کھانی دی چپس جو آج کا جو ولوگ تھا یہ سٹرڈی کا ولوگ تھا یہ آج کا جو ولوگ تھا پورا کھانے میں ہی میرا پورا ہو گیا تھا مطلب کشن میں کہ کام میں ہی پورا ہو گیا تھا تو بس یہاں پہ ہی میں چپس کھا رہی تھا یہاں پہ ہماری جو میاں جی انہوں نے چھین لیتی مجھ سے مطلب لے لیتی تو یہاں پہ میں نے روم کی صفائی کر لیتی بیٹریٹ چینج کر لیتی امید ہے آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا ہوگا اللہ حافظ